ہیلو یوٹیوب دس آن محمد اگین جن کے پاس certificate ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو take care کیسے کرنی تو اس کی take care میں سب سے important اور سب سے hard چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو لی کا پہل ہیں شادی شدہ وہ بات غور سے رکھیں اپنے ذہن میں ہی ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑ جائے گی ایک چھوٹا سکب ہے اس کی فیڈنگ ٹائم جو بہت ہی تف ہے آپ کو ہر تین گھنٹے بعد اس کو ایک فیڈر دینا ہوتا ہے اور تین گھنٹے سے مطلب یہ کہ آپ نہ سونے والے ہیں اور نہ جاگنے والے ہیں ہر تھوڑے دیل میں اٹھ کے اس کو فیڈنگ کر کرانی پڑتی ہے پلس یہ کہ ان کی صفائی اگر آپ نے اس کو ایک نورمل میں آپ کے بارے میں بات کروں اگر آپ نے اس کو ایک نورمل میں رکھا ہے لائک کوئی فینس نہیں بنائی بھی کوئی کےج بگر اگر ایک نومل آپ کے روم میں بھی ہے تو گندگی بھی کرتے ہیں جسے بات ہیں انیملز ہیں ان کی صفائی بہت ضروری ہوتی اور لائنز کو پانی نہیں پسند ہوتا اس لئے میں بھی مو نہیں دھوتا خیت لائنز کو پانی نہیں پسند ہوتا اس وجہ سے ان کو وائپ سے ساف کرنا پڑتا ہے ایک اور چیز جب یہ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ ان کو جب فیڈر سے فیڈنگ نیم پر فیڈر نہیں ہے اچھا سوری جب آپ ان کو فیڈر دے رہے ہوتے ہیں یعنی جو ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں تو یہ سکریچنگ کرتے ہیں آپ نے کیٹس پکڑا کو دیکھا ہوگا جب یہ اپنی مدر فیڈ تو ہوتے ہیں تو یہ اپنی ماں کو سکریچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح ہاتھوں کو بھی سکریچ کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ جہاں پر ہوتے ہیں کبھی یورین پاس کر دیں گے یورین پاس کر دیں گے تو ان کے ناخونوں میں تھوڑا بہت بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ان کے خاص گلوز ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اگر یہ دکھا دے ان کو ہم ایسے رکھیں ان کے ہاتھ ایسے رکھیں اور ان کو ایسے فیڈر پہ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکریچ کر رہے ہوتے ہیں تو گلوز پہ کر رہے ہوتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ نیچرل ہیبیٹیٹ میں ان کو سکریچنگ کے لیے ان کو درف ملتے ہیں ان کو ترف ملتا ہے یعنی کہ سالیڈ سرپیز نہیں ملتی ٹائل بغیرہ نہیں ملتے اگر آپ نے ان کو گھر بغیرہ میں رکھا ہوئے تو ان کے لیے سکریچنگ پیڈز بنتے ہیں باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سب سے بڑی پرابرم جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا فیڈ وہ سب سے اس ایج میں ان کو آل موسٹ 2 منس تو 2.5 منس تک ان کو ایک پاودر ملک دینا ہوتا ہے جو اسپیشل ان کا ملک ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں ہے اس بھی لیکھ سپیشلی فلائنز کے لیے ہوتا ہے جو چھوٹے ایج کے کبز ہوتے ہیں یا پپس ہوتے ہیں یا کٹنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے یہ ان کے نیچرل فیڈ کے حساب سے بنا ہوا ہوتا ہے نورملی اینیمالز کا آپ دیکھتے ہیں لوگ ان کے جو بالز ہوتے ہیں اس کو سٹریلائز کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ خیال اپنا پڑتا ہے سفائیس درائی ہے کیونکہ ان کو اس رمک پروبلمز بہت زیادہ جلدی افیکٹ کرتے ہیں ان کا ڈائیجیسن پروبلم ہو جاتا ہے کونسٹوکیشن بہت ہی کومن ہے ان میں اس کے علاوہ یہ کہ ان کو اگر درد ہو جاتا ہے پیٹ میں تو وہ یہ برداست نہیں کر پاتے اتنے چھوٹی ایج میں ابھی جیسے آپ کو دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھوکی ہو رہی ہے یہ بھوکی نہیں ہو رہی ان کو جیسے جانور کو ہوتا آپ اگر اس کے سامنے کھانا رکھتے رہیں گے تو وہ کھاتا رہ گا چاہے تھوڑا تھوڑا کھائیں لیکن ان کا جو ایک ایوریج ٹائم ہے وہ تین گھنٹے بعد اس کو وہ دینا پڑتا ہے اور ابھی بھی اس کے جو جو جوز ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر یہ اپنے مجھے کنائن سے کاٹے تو یہ اتنی زور سے کاٹے ہی کہ میں باوازے بلند چیخ سکتا ہوں لیکن ابھی جسٹ یہ اس کو ہلکہ ہلکہ چوئی کر رہے ہو مجھے بہت مزا آ رہا ہے ایسا کرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک اور پرابلم ان کی جو سب سے زیادہ یوں سمجھے کہ ان کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کیج سکنس ہو جاتی ہے اگر کیپٹیویٹی میں بھی ان کو رکھتے ہیں اور ان کو پروپر ان کے سائز کے حساب سے شفٹ نہ کیا جائے کم جگہ پہ ہو تو ان کو کیج سکنس ہو جاتی ہے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگریشن بہت زیادہ آ جاتی ہے ایک اور چیز ان کی جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے لوگ یہ بولتے ہیں کہ لائن جو ہے وہ تھوڑا سا ویک لگ رہا ہے اس کا پیٹ بہت پھول ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے پورے ورڈ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ رول ہے جتنے بھی کیپٹیویٹی میں بیگ کیٹس ہیں ان کو ایک دن پورا بھوکا رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جنگل میں ڈے بائی ڈے کھانا نہیں ملتا جلدی ان پر افیکٹ ہوتا ہے اور یہ بغیر کچھ بتائیت ایک دن ڈل ہوں گے اور نیکس دے ان کی جیتھ ہو جاتی ہے ان کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہے ان کی ہیلت ایشیوز وہ سب سے زیادہ میجر ہوتے ہیں آفٹر 2 منس 2.5 منس ان کو چاپ بیپ یا چاپ چکن دینا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے بھی یوسٹو ہوں اور ان کے لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیپٹیویٹی میں لوگ بوائل میٹ ان کو کھلاتے ہیں بوائل میٹ ان کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے ان کو تھوڑا بہت انٹیک بلڈ کا بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کو کیپٹیویٹی میں میکسیمم وہ چیزیں پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں ملتی ہیں یہ ایک نارمل ایفریکن لوین ہے اس کے بارے میں جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو اور ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو اگر نہ پتا ہے تو آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوا اور اس فائدے کا ریٹرن آپ لوگ مجھے اس طرح دیں گے کہ جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں گے اور یہ دھمکی بھی ہے ورنہ یہ آپ کے پاس آسکتی ہے اور ایک سائٹ میں چھوٹا سا بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کو دمانے میں کوئی درد نہیں ہوگا آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ دمائیں اگر درد ہو تو آپ کی دفعہ دبائیے گا انشاءاللہ نیکس پارٹ میں میں آپ کو ایک ایسے لائن کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی ریئر ہے اور اب وہ صرف کیپٹی ویڈیو میں رہ گیا تو تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیں اور میری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں مجھے بھی انتظار رہے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی با بائی چلیں چل